اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پینشنرز کے لیے الیٹ ہے ایک اہم خبر ہے آج کی ویڈیو میں ہم پینشنرز کے لیے ایک اہم انسٹرکشن شیئر کریں گے تیس جون دوہزار چوبیس سے پہلے یہ کام لازمی کر لیں اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں آپ کی پینشن بند ہو سکتی ہے کیونکہ تیس جون آخری تاریخ ہے آپ نے کرنا کیا ہے آئیے جانتے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ ملٹری پینشنرز کو پینشن کی ادائیگی جنرسٹ آفس کے ذریعے کی جاتی تھی پھر ملٹری اکاؤنٹس نے فیصلہ کیا کہ پوسٹ آفس کے بجائے پینشن کی پیمنٹ ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کے ذریعے کی جائے ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم یعنی ڈی سی ایس کا مطلب براہ راست اکاؤنٹ میں رقم بھیجنا ہے جی پی او سے بینکوں میں پینشن کی منتقلی کے لیے دسمبر دوہزار تئیس کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی سولہ لاکھ کے قریب فوجی پینشنرز تھے جن کی پینشن کی منتقلی کرنا تھی سی ایم ای پینشن آفس لاہور اس مقصد کے لیے پچاس ہزار کیسز مہانہ پروسس کر رہا ہے دسمبر دوہزار تئیس تک پینشن منتقلی کا یہ کام مکمل نہ ہو سکا آخری تاریخ جون دوہزار چوبیس تک بڑھا دی گئی امید ہے کہ تب تک یہ سارا کام مکمل کر لیا جائے گا جی پی او سے بینک اکاؤنٹ میں پینشن منتقل کرنے کا کام سیونٹی فور پرسنٹ مکمل کیا جا چکا ہے باقی جو کام رہ گیا ہے وہ تیس جون تک مکمل کر لیا جائے گا تیس جون ڈیڈ لائن ہے جن فوجی پینشنرز کی پینشن ابھی تک بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکی وہ الیٹ ہو جائیں تیس جون سے پہلے اپنی پینشن ڈاک خانے سے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کروا لیں اگر ایسا نہ ہو سکا تو تیس جون کو جی پی او پینشن ادا کرنا بند کر دیں گے آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کی پینشن پہلے ہی بینک اکاؤنٹ میں آ رہی ہے تو بے فکر ہو جائیں اب آپ نے سال میں دو بار لائف سرڈیفکیٹ اور ایک بار نون میریج ڈیکلیریشن جمع کروانا ہے آپ کی پینشن بینک اکاؤنٹ میں وصول ہوتی رہے گی جن فوجی پینشنرز کی پینشن ابھی تک بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکی انہیں ٹرانسفر کروالینی چاہیے اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ پینشنر سب سے پہلے کسی بھی شیڈول بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائے گا بینک اکاؤنٹ اپنی پینشن بک ڈسچارج بک اور اصل شناختی کارڈ لے جا کر کھلوا سکتے ہیں پھر ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کا بینک آپشن فارم اور لائف سرڈیفکیٹ پور کریں گے یہ بینک آپشن فارم کیا ہے یہ ابھی ہم تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں بینک آپشن فارم اور اکاؤنٹ نمبر کی تصدیق متعلقہ بینک کا منیجر کرے گا اور بینک آپشن فارم میں سب سے نیچے والے خانے میں جی پی او سے لی جانے والی آخری پینشن کی تصدیق متعلقہ جی پی او سے ہوگی یعنی بینک سے اور جی پی او دونوں جگہوں سے اس فارم کی تصدیق کروانا ہوگی جبکہ لائف سرڈیفکیٹ کی تصدیق کوئی بھی گیسٹریڈ آفسر کر سکتا ہے یا متعلقہ بینک کا منیجر بھی آپ کے لائف سرڈیفکیٹ کی تصدیق کر سکتا ہے بینک آپشن فارم آپ کے سامنے موجود ہے اس میں سب سے پہلے تو ٹک کرنا ہے آپ نے چار آپشنز ہیں چار میں سے آپ نے اپنی متعلقہ آپشن ٹک کرنی ہے اس کے بعد کچھ اندراج کرنے ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے پی پی او نمبر اس کے بعد آرمی نمبر پھر رینک یونٹ اور ریجمنٹل سینٹر درز کریں گے اس کے بعد ہے پینشنر کا نام باپ یا شوہر کا نام اگر پینشنر خود نہیں فیملی پینشن ہے تو پھر فیملی پینشنر کا نام اور شوہر بیوی والد یا والدہ کا نام پینشنر کا شناختی کارڈ نمبر اور اگر پینشنر نہیں تو پھر فیملی پینشنر کا شناختی کارڈ نمبر لکھا جائے گا اس کے بعد ہے گھر کا موجودہ ایڈریس پھر گھر کا مستقل ایڈریس لکھنا ہے اور آخر میں موبائل نمبر یہ آپ کے پینشنر کے جو قوائف ہیں وہ مکمل ہو گئے اس کے بعد بینک اکاؤنٹ ویریفکیشن کے لیے جگہ بنائی گئی جس میں درج کیا جائے گا اکاؤنٹ ٹائٹل یعنی کس کے نام پر بینک کا اکاؤنٹ ہے پھر اکاؤنٹ نمبر مکمل اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد بینک کا نام برانچ کا نام اور ایڈریس وغیرہ برانچ کا کوڈ وغیرہ لکھا جائے گا اور اس چیز کی تصدیق بینک کرے گا سائن اور سٹیمپ بینک نے کروانے ہے پھر اس کے بعد جی پی او سے جو قوائف آپ نے تصدیق کروانے ہیں ان میں ہے آخری پینشن جو وصول کی گئی پیڈ اپ ٹو منت کس مہینے میں آپ نے آخری پینشن وصول کی وہ لکھا جائے گا اور پھر پی ایس بی اکاؤنٹ نمبر لکھا جائے گا اور ان قوائف کی تصدیق جی پی او والے کریں گے وہ سائن اور سٹیمپ کر دیں گے یہ ہو گیا آپ کا فارم پینشنر جب اپنا بینک اکاؤنٹ کھول لے گا اور لائف سرٹیفکیٹ تصدیق کروانے گا تو پھر وہ ان کے ساتھ اپنی پینشن بک اور شناختی کارڈ کی کاپی منسلک کر کے سی ایم اے پینشن کے دفتر لاہور متعلقہ ڈی سی ایس آرمی سیکشن میں بھیجوائے گا لفافے پر ایڈریس لکھتے ہوئے پینشنر کو اس بات کیا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ ایڈریس صحیح لکھیں ایڈریس کیا ہے اکاؤنٹس آفیسر ڈی سی ایس آرمی سی ایم اے پینشن لاہور اس ایڈریس پر آپ نے یہ تمام ڈاکومنٹس اپنے بجوانے ہیں ڈاکومنٹ وہاں پہنچ گئے متعلقہ سیکشن نے آپ کے یہ کاغذات وصول کر لیے تو پھر وہ آپ کے جی پی او یعنی آپ کے ڈاخانے جہاں سے آپ پینشن وصول کر رہے تھے جہاں پر آپ کا ریکارڈ آپ کی فائل موجود ہے وہ آپ کے جی پی او کو ایک لیٹر لکھیں گے کہ اس پینشنر کے اصل ڈاکومنٹس کی پوری فائل بجوائی جائے تاکہ اس کی پینشن کو بینک ٹرانسفر کیا جا سکے اس کی ایک کاپی پینشنر کو بھی بیجی جائے گی اس لیٹر کی کاپی ایک تو جی پی او کو بیجی جائے گی دوسری پینشنر کو بیجی جائے گی لیٹر موصول ہونے پر پینشنر جی پی او سے رابطہ کر کے ان کاغذات کے ساتھ اپنی اصل پینشن بک آخری پینشن کے سرٹیفکیٹ یعنی لپی سی کے ساتھ لاہور آفیس بجوا دے گا اصل کاغذات ہر لحاظ سے جب مکمل ہو کر متلکہ ڈی سی ایس آرمی سیکشن میں پہنچیں گے تو پھر آپ کی پینشن کو بینک ٹرانسفر کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا ہر لحاظ سے مکمل کاغذات کی موصولی سے پینشن کی بینک میں منتقلی میں پینشن دفتر کا عملہ بلکل بھی تاخیر نہیں کرتا اور وہ محنت سے اور لگن سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں پینشنر کی سہولت کے لیے وہ کوشش کریں گے کہ ڈیڈ لائن سے پہلے پہلے سارا کام مکمل کر لیں تاکہ پینشنر کو پینشن وصولی میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے مگر پینشنر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سارے پراسس میں چند ماہ لگ سکتے ہیں ایک بار پھر آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ دیئے گئے شیڈول کے مطابق تیس جون دوہزار چوبیس کو جی پی او پینشن کی ادائیگی بند کر دیں گے اس لیے ضروری ہے کہ جن فوجی پینشنرز کی پینشن ابھی تک جی پی او کے ذریعے آ رہی ہے وہ بیان کیے گے طریقہ کار کی مطابق اپنی پینشن ڈاخانے سے بینک اکاؤنڈ میں منتقل کروا لیں اکاؤنڈ کھلوانے کے لیے اہم انسٹرکشن یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنڈ بھی آپ پینشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پی ایس ایل اکاؤنڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں تاہم جائنٹ اکاؤنڈ پینشن کے لیے استعمال نہیں ہوگا اس ٹاپک پر میری ایک آلیڈی ویڈیو موجود ہے وہاں ایک ویور نے مجھے کومنٹ کر کے بتایا تھا کہ ان کا جائنٹ اکاؤنڈ استعمال ہو رہا ہے اس میں پینشن آ رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کا چل گیا تو چل گیا بہرحال جو آفیس کی طرف سے انسٹرکشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنڈ استعمال کر لیں یا پی ایس ایل اکاؤنڈ استعمال کر لیں جائنٹ اکاؤنڈ پینشن وصولی کے لیے استعمال نہ کریں اور یہ پینشن آکاؤنڈ دوسری ٹرانزیکشن کے لیے بھی استعمال کر سکیں گے یعنی اس میں آپ پیسے منگوا بھی سکتے ہیں دوسروں کو پیسے بجوا سکتے ہیں باقی مقاصد کے لیے بھی آپ کا پینشن آکاؤنڈ استعمال ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اس میں آپ صرف پینشن ہی وصول کریں ناظرین یہ تھی ایک اہم انفرمیشن جو آپ تک پہنچانا ضروری تھی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ